مزارات اولیاء اللہ اور ان کے پاس جا کر دعا مانگنا قبروں کے پاس جا کر دعا مانگنا اگر شاہ وہ سواب ہے اور دعا کو سن لیا جائے گا تو پھر سوچئے کہ وہ پاکیزہ روح ہیں وہ معصوم لوگ آئم اعطا حرین جن کی صرف ذکر کرنے سے یہ اللہ خوش ہو جاتا ہے جن پر دروت بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے تو کیا ان کے پاس جا کر جب ہم وسیلہ بناتے ہیں ان کو کیا اللہ تعالی اس کو جو ہے وہ قبول نہیں فرمائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے برکت کا باعث نہیں بنائے گا اس ٹوپک بہت وسیع ہے یہ اگر دیکھا جائے کیا ساری باتیں کریں اب اس میں دیکھیں اصل میں یہ کمپلیکس ہے کچھ خاندانوں کو کمپلیکس ہے بنی حاشم سے نجف جا کے ہمیر المومنی حرم کے سامنے کھڑے ہوں آرام سے دیکھتے رہیں اس نورِ اللہ بھی کا مشاہدہ کریں خدا نے آکھیں دیئے تو اگر خدا نے آکھیں صرف اتنی ہی دیئے کہ آپ بازاروں کو دیکھیں روڈوں کو دیکھیں اور اس میں سے کچھ جو اللہ چاہتا ہے وہ نظر نہ آئے تو وہ بیکار ہے جو دنیا میں اندہ تھا وہ آخرت میں بھی اندہ اٹھائے جائے گا اگر خدا نے ہاں نورِ بصیرت دیا ہے اور کچھ دیکھنے کی قوت دی ہے تو انسان کھڑا ہو حرمِ امیر المومنی کے باہر اور نورِ علاوی کا مشاہدہ کریں اور میں یہ سوچ رہا تھا اور میں مولا سے کہہ رہا تھا کہ مولا آپ کی میں وہ نور دیکھ رہا تھا وہ شان دیکھ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ جو زندگی بھر آپ سے لڑتا رہا وہ کہاں گیا جو زندگی بھر آپ سے لڑا کیا اور ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے قتل ہوئے اور مسلمانوں کے اندر امت کے اندر اس نے انتشار پیدا کیا مولا وہ کہاں گیا آج یہ چند چیزیں ہیں اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے اور ان انوار کی طرف رکھ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کن کو خدا نے باقی رکھا ہے اور کیا جو ہے وہ منزلت عطا کی ہے یہ بلکل سامنے کی باتیں ہیں اس کے اندر اس کو کہیں ادود جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی بہت کچھ سمجھ بایا گیا کالا کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ علی موسی بھائی اور میری بہن کو السلام علیکم محمد ری رنڈر سے بہران سسٹر خوش آمدر کہتے ہیں آپ کو آپ نے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ اولیاء کرام کی کیا بات ہیں ان کی تعلیمات جو تھی وہ ان کا جو میسج تھا وہ نہیں سمجھ سکے نہیں سمجھ سکے تو اللہ تعالی ہمیں پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تعفیق دے کہ جو اولیاء اللہ کا جو میسج ہے ہم ان کی تعلیمات پہ اور ان کے میسج پہ عمل کر سکے بے شک مجھے وہ ایک وہ یاد آگے ہیں وہ بھلے وہ کہتے ہیں لوے لوے پھر لے کڑیے دودھ پانڈا جڑ پرنا تے شام پیوں فر نام محمد سبحان اللہ تو میسج ہے ان کا جو میسج ہے وہ ہم نہیں لے سکے بابا بلہ شاہ بھی ابھی ان کا ارس چارہ ہے وہ بھی یہی کہتے تھے پڑ پڑ عالم فاضل ہوئے ہیں تے کدھی آپ نے آپ نے تو پڑے ہی نہیں کہ مول بھی پڑ پڑ کے سانوں سمجھانا ہے آیتنا قرآن پڑ پڑ کے سانوں سمجھانا ہے تے کدھی تو اپنے آپ نے پڑ لے گے حیدر ممر رسول تے بیٹھن لگے تو یہ میسج ہے بھئی بھئی اولیاء اللہ احتصالی قوتوں کے خلاف تھے بادشاہت کے خلاف تھے جاگیرداری کے خلاف تھے یہ میسج وہیں کا وہیں رہ گیا جن کی تعلیمات جو تھیں تو ہم نے یہ تو بزنس کی اب لڑائی ہے علی بھائی دونوں طرف سے جب دیکھتا ہو تو یہ لڑائی ساری جگلنگ ہو رہی ہے اور بزنس کی لڑائی ہو رہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو میری علی بھائی جو مسجد میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میری بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ جو مزاروں کے خلاف کیونکہ میں تو سوال کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا امت کے کیا کیا ہے تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں بھئی آپ کو کیا پرابلم ہے مزارات سے کیوں گراتے ہیں ان کو تو وہ مسجد میں میرے اپنا ملتا ہے مجھے تو وہ کہتا تھا کہ دیکھیں کہ اولیاء ہمیں غلط سمجھا جا رہا ہے اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ایک تو ہے نا داتا دربار ہے اپنا شاہ علی اللہ ہے اپنا کیا کرتے ہیں بابا بلے شاہ تھے جو بڑے بڑے نام ہیں علی حجبری ہیں بھارت میں ہیں وہ ان کی تعلیمات اور ہیں لیکن میرے خیال سے انہوں نے جو مجودہ دیکھی ہے نا جو عام آدمی جیسے اپنا کیا کرتے ہیں اپنا انہوں نے فرمایا تھا ابھی میرے نام بھو رہا ہے خادم صاحب نے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو مجودہ دور کے جو طوید دھاگے دینے والے وہ ان کو سمجھ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑا اپنا علمیاں ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے ان کو بولیا جو اصل جید تعلیم داتا داتا حجبری کہ ان کی ان کی بکیں پڑھ کے دیکھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کیا میسیج دے رہے ہیں یہ دنیا کو تو وہاں تک نہیں ہم پہنچ سکے تو علی بھائی میں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو میرے میرے دور میں میں یقین جلی ہے اس میں رتی بھارے بھی اگر میں جھوٹ بولونا تو میں اس کا سزاہ کا اقدر ہمارے ہی محلے میں میری بہن ایک کچیاری روڑ کے اوپر سینمے کی ریگل سینمے کی سامنے ملی گلی وہ ٹھیکے دانوں کی گلی کہلاتی ہے وہاں پہ ابھی بھی چھوٹا سا دربار ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا دوست تھا وہ اپنا کیا کہتے ہیں کاشف علی اس کو کالا کالا کہتے تھے اس کی والدہ نے ہمیں چند رپئیے دیئے اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے تو ان سے جو نا وطویز لے کے آنا ہمارے گھر میں پرابلم ہے میں اور کالا وہاں پہ چلے گے وہ پیر صاحب جو تھے ان کی چار پائی بڑا سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے سفید کلر کی چادر تھی بڑے سے بزرگ تھے تو وہ لیٹے ہوئے تھے چار پائی کی اوپر تو آلے دوالے جو نا وہ ارد گرد سر آلے دوالے بہو رہا ہوں ارد گرد جو تھے نا وہ سب بیٹھے ہوئے تھے لوگ ہاں بھی چلے گے علی بھائی میں نے جا کے اتنا کہا کہ بابا جی سلام علیکم کیا حال ہے کیا حال ہے بابا جی کی پرابلم ہے میں یقین جانا علی بھائی وہاں سے اٹھا اور آ کے وہ میں نے پیسے ان کی کالے کی والدہ کو واپس دیئے میں نے کہا بھی پیر صاحب تو خود پرابلم ہے بھئی وہ آپ کی کیا پرابلم حمل کریں گے یعنی کہ جو آج کال کے جو میرے دور کے جو بنے بیٹھے ہیں جن کو وہ اولیاء اللہ کا درجہ دینا چاہتے ہیں وہ نہیں دے سکتے بھئی یہ لوگ سارے کے سارے جیلی پیر طویر دھاگے ہم بات کر رہے حقیقی حقیقی اولیاء اللہ کی نہ دھاگے والوں کا ذکر کیا نہ چھوڑے والے بابا کا ذکر کیا نہ ہنٹر والے بابا کا ذکر کیا بات ہم کر رہے ہیں اصل اولیاء اللہ قرآنی انہوں نے ستیاناس مار دیا انہوں ہیں انہیں لوگوں نے ان کے اوپر تو میں کہتا ہوں اسمبلی میں ایک لاب بننا چاہیے ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے انہوں نے دین کا اسلام کا ستیاناس کر دیا اولیاء اکرام کے جو اصل تلیمہ تھی اس کی طرف سے عام جو نئی جنریشن ہے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو پی رہن ہے یہی داتا جو ایری صاحب کہہ رہے ہیں یہی اپنا کہتے ہیں آگے ہے آپ کا آگے ہے آپ کا سینکی وری مائی جو لاس بات بات کے میں ختم کرتا ہوں لاس بات آپنا کیا کہتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں کہ تسبیح جو ہے تسبیح کا ذکر ہوتا ہے ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ ہماری پرابلم یہ ہے علی بھائی کہ ہم تحقیق نہیں کرتے اس کی تعلیمات کی طرف ہی جاتے لیکن ہمیں جس کی طرف منصوق اگر مولا کائنات کی طرف کچھ بات منصوق ہو جائے گی تو ہم اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں سہتے کیوں کہ وہ اس کے اوپر تحقیق نہیں کرتے تو تسبیح کے ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ تسبیح جو ہے بی بی اسلام اللہ علیہ السلام کو آپ نبی پاس اللہ علیہ وسلم نے سنت ہے ہاتھوں کے اوپر انگلیوں کے پوٹوں کے اوپر تسبیح کرنا تو اس سنت کو یہی پہ رہنے دیجئے گا کہ باقی اگر کچھ چیزیں منصوق کرتے ہیں علماء دین بتاتے ہیں تو ان کا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے تحقیق کی کہ نہیں کی تو تسبیح اس کو سنت نبی رہنے دیجئے اور یہ خاص تسبیح فاطمہ ہے اور اوپنیوں پہ ہی ہونا چاہیے شزاکم اللہ خیر علی بھائی اللہ تعالی ہمیں تفیق دے اولی اکرام کی تعلیمات کے اوپر ہم عمل کر سکیں اور انقلاب بھرپا کر سکیں اس بغیردار سرمایہ دار کے سے جان چھڑا سکیں شکریہ اور میری بہن مجھے تائم دنے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا یہ اگلی کال شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیٰ کم السلام مصرح صاحب خدا مندعالم بہت شکریہ بیٹی آپ کو بھی بہت 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 ہی خدا کی رحمت نواز بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ علمیہ دیکھے صاحب بات یہ ہے کہ خدا مندعالم نے وسیلے عطا فرمائے ہیں دعاوں کی مقبولیت کے لیے اپنی نجات انسانی نجات کے لیے اب اگر کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے عرض مقدس حجاز ہے شام ہے حراق ہے وہاں پہ ایسے ہی بہت سی چیرے ہیں کہ جو نجات کا وسیلہ بن سکتی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھائے دا سکتا ہے اگر ایسا نہیں کیا جا رہا ہے تو ان لوگ حقی میں کہ تہید استانی قسمت را کہ سود از رہور کامل کہ خضر از آب حیمہ تشنامی آرست کندر را تو یہ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھی ان کی بدقسمت ہی ہے انہ خدا مندعالم نے بہت ان کو ایسے وسیلے دیئے ہیں جس سے یہ اپنی آقابت سمال سکتے ہیں دعا قبول کو لگ سکتے ہیں مالیکم السلام رحمت اللہ بہت شکریہ اور یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں ایک سامنے کی بات کر لیتے ہیں اب یہ ایک رٹ لگائی بھی ہے کہ جی شرک ہے شرک 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 کی نہ تفصیلات بیان کرتے ہیں نہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے مشرقین کون تھے اور مشرقین کی اولاد کہاں پر لیں یہ بتاتے نہیں کیسے ہو سکتا ہے تمام تباریخ نے لکھا شیعہ و سنی سب نے جب امام علی مقام کے سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو کشا پہ کشا گھمایا گیا تو سر نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن کر رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جو نیزے کی نوک پر بھی توحید کو بیان کرے ان سے کس طرح سے وہاں پر جانے سے کس طرح شرک ہو جائے گا وہ تو اصل راستہ دکھا رہے ہیں توحید کا جو قتل ہونے کے بعد بھی خدا کی توحید کو بیان کر رہے ہیں ہوں یہ لوگ ہیں وہی میں نے کہا رہا ہے بائیس لوگ ہیں بائیس لوگ ہیں کالوں پہ شامل کرتے ہیں السلام علیکم برحمت اللہ السلام علیکم برحمت اللہ میں پھر حاضر ہوں یہ ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب میرے بندو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو اور اس وقت میرے نبی کے پاس چلے جاؤ وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرو میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا بہت خوب بہت خوب ہے جی اب یہ تا قیامت تک قرآن چلنے والا ہے اور نبی پاک تو دنیا سے پردہ پوش ہو گئے ہیں اور یہ بات باقی رہ گی کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو یا ایسے گناہ کر بیٹھو اس وقت میرے نبی کے پاس چلے جاؤ وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرو میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا اب یہ سوچ لیں کہ نبی پاک کی جو روزے پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں سچے دن سے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا میرے تعلیمات کی بات کرتے ہیں ہم تو چلتے ہی تعلیمات پہ ہیں ہمارا دین اسلام جو ہے وہ تمام ہمارے اولیار ہمارے اماموں کی جو کچھ انہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں بتایا گیا اور جنت کا راستہ ہمیں انہوں نے سیدھا دکھایا ہے کہ یہی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں امام علی کو دیکھ لیں تو وہ قرآن کا ایک ایسا کیا کہتے ہیں کہ مولا علی پروفیسر قرآن کے قرآن جس کو نہ سمجھ جائے وہ مولا علی کے خطبات کو سن لے اور اس کو تمام قرآن کی سمجھ آجے گی اور یہ ابھی تک مولا خود ہی کہتے ہے کہ قرآن ان کا عیم ہے قرآن کو انہوں نے آگے رکھا ہوگا ہے جب کہ یہ جانتے نہیں قرآن کی آیات کی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے قرآن ان کے حلق سے اور یہ حدیث اس طرح بیان کرتے ہیں جب کہ ان کو حدیثوں کا بھی پتہ نہیں یہ میرے مولا نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے بس یہ ہی کرتے ہیں کہ وہ سیدھے سادھے لوگوں کو مولا علی کہتے ہیں گمرا کر کے اور اس کا ایسا بیج اگار کے اس درہ کے بیچے اس کی چھاؤں کے نیچے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں جب یہ گندے پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں میں آج سے چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جو مولا علی کے خود بات ہے کہ دیکھیں وہی بات جو مولا علی نے کہی وہ آج ہو رہی ہے کہ لوگوں کو گمرا کرنے کے لیے ان کے پاس قرآن کا حصہ ایک جو قرآن سے لوگوں کو گمرا کر دیتے ہیں اور یہ جو بات کرتے ہیں اولیاء یہ بھائی صاحب ابھی جو آئے تھے بابا بلے شاہ اور سلطان بہو انہوں نے تو امام آہل بیت کی بحبت میں ایسے ایسے شیر کہہ دی ہوئے کہ انسان کا دھر پھٹ جاتا ہے بابا سلطان بہو کی بات کرتے ہیں بابا سلطان بہو یہ کہتے ہیں جے کر دین علم میں چھوندہ تنال حسین دے لڑ دے کیوں سوما حضار پران دا حافظ سر ساند رزیت چڑھ دے میں ایسے سد کے تھی جنہیں سرک رومانیہ کرتے ہو یہ علیاء ان کے مداروں پہ جا کے دعا کرتے جو اہل بیت سے محبت رکھتے تھے ان کے لئے حق ہے اور یہ جو مولا ہے جو اہل بیت سے محبت رکھتے ان کو علم یہ ہے اور اہل بہت اچھا مکتہ ماشاء اللہ وآلیم سلام ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیم سلام جناب انیس حدر صاحب امریکہ سے خوش عمدید فرمائیے آپ نے ایسا رکھا ہے کہ واقعی جو ہونے چاہیے اصل میں دیکھئے ہوتا یہ ہے اگر ہم کسی بہت بڑے آفس آفس پر جاتے ہیں یا ہمیں کوئی اپلائے کرنا ہوتا ہے کہ ہم کسی اپنی کو پکڑتے ہیں بھئی ہماری اپلیکیشن ہے یا اپنچانی ہے یا اس سے ملنے کیلئے ہمیں بہت تقدم کرنا پڑتی ہے یہی سنسلہ ہماری دعاوں کا بھی ہے اگر ہم دعا مانگی تو یقینا وہ دعائیں کیونکہ ہم اتنے گنمگار ہیں وہ دعائیں ہمیں اتنی قبول نہیں ہو سکتی جس نہ ہونے چاہیے ہم خدا دماغ سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں مسئلے کے ضرور پڑتی ہے کسی ضرور سے تو بہت بہت خوبصرہ آپ نے بہت اچھی بات کی تھی ابھی اس موقع پہ یہ ہے کہ اگر ہم اولیاء اللہ کے مزار آپ کے علاوہ ہم کوئی ایسی دعا جو مشتداد نہیں ہو رہی ہو خدا ون تعالی کے خدم میں پیش کرنی ہے تو ہم اپنے واد دین جو دنیا میں نہیں ہے ممکر مزار پر جائیں اور وہ دعا کرنے یا اپنے دور تو آپ پر گل جاتی ہے اور اولیاء اللہ جو ہیں اولیاء اللہ تو واقعی اتنے عظیم ہستی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ ہمیں یہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلومات بھی نہیں ہوتی اور جو بھی مزار ہم دیکھتے اس کو ہم سمجھتے ہوتا ہے تو ان کے ذریعے سے ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ ہمارے دعا مستجاب ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ ٹوپک ہے آج کا آپ کے پر برگرام کا تاکہ لوگ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ جو ہیں وہ کون ہیں اور ان کے مزار پر جانا چاہ کس قدر سواب ہے بہت شکریہ جزا کر اللہ اصل میں دو قوتوں کو ہمیشہ آمنے سامنے رہنا ہے ایک ہیں جو کہ حق پرست ہیں جو کہ مواحد ہیں جو کہ دین کے پیروکار ہیں یا اس کے اوپر چلنے کی جستجو کرتے رہتے کوشش کرتے دوسرے شیطان پرست شیطان کو اس نے تعلیمات کا کیا حال کیا آپ دیکھیں نا یہاں بیٹھ کے بچے صرف نام نہیں بٹا سکا تعلیمات ختم کرتے تو اب وہ پیرائے چینج کرتا ہے اسی طرح اسلام میں داخل ہوا قرآن سامنے رکھے قرآن سیئی اٹھانے گا میں کالر کو لے لیتے دو منٹ رہ گئے اسلام علیکم برحمت اللہ میں بس دو منٹ میں بات کرنی ہوا لیکن اسلام اسے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جن خیصہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات ایک دن مولا حسن سے کہہ رہے تھے کہ حسن قبرستان میں جایا کرو اور پرانی قبروں کو دیکھا کرو اور اس پہ ظہر کیا کرو کہ یہ لوگ بھی کسی وقت بڑے جاہو جلال سے رہتے تھے اور آج ان کی قبریں خستہ ہیں تو یہ قبرستان میں جانے کا مولا کائنات نے بھی کہا اب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ کعبے کو گرانے کی بات ہوری دشمنی تو صرف علی سے کہ علی اس کعبے میں آئے تو علی کو کون جانے گا کہا یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی بتا ہوگا لانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے علی کعبے میں آیا بتا کعبے کا کیا ہوگا تو میں تو صرف یہ کہ سے عبادت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا میں جلدی ختم کر رہا ہوں بات تو بڑی مزہار تھی کہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ آگئے جو جھوٹے آجاتے ہیں تو ان کے لئے یہ سیدھا راستہ ہے جو میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ مت جھوٹے ریبروں کا قبیر قبلہ بنائیے ایک مرکز صفات جلیلہ بنائیے دربار قبریائی تک رسائی کا حیشہ عال محمد کو وسیلہ بنائیے جزا کر اللہ جزا کر اللہ بلکل پروگرام کا بختم ہو گیا اور اب کسی کالر کو شامل نہیں کر پائیں گے ہم بہت شکر گزار ہیں حجد الاسلام المسلمین آغا مرزا حسین صاحب اسلام آباز سے ہمیں شامل ہوئے اور بہترین نکات کے اوپر توجہ دلائی اور تمام کالر جو کے روز ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں اور پورا شیر مجھے یاد نہیں آرہا اگر جناب زینب صلی اللہ اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جس میں آخر ہی مصر زینب زبان کٹ کے وہ شام سے جس نے طلب بیعت کی تھی تو شہزادی نے زبان کٹ دی جس سے طلب بیعت کی تو دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ دشمنی ہے کیا یہ بلکل سامنے کی بات ہے کیوں غول یہاں پر لوگ آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ امیر المومنین کی بیٹی ہیں وہ یہاں کیوں شہید ہوئیں یہاں کیسے پہنچیں بہت دور تک جائے جن کا نام نشان مٹ گیا جن تک بھر امیر المومنین حضرت علی ابن طالی علی علی سلام سے لڑتے رہے آج ان کا دارات کے خلاف بھار علی ٹوپک اس میں تشنگی مٹ نہیں پائی انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے اس کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نظرین پروگرم کا وقت ختم ہو چکا اگرچہ ٹوپک بہت دلچسپ بھی تھا اور اس میں بہت ساری معلومات بھی مزید دے سکتے تھے اور لے سکتے تھے آپ لوگوں سے لیکن انشاءاللہ پھر کبھی کسی ہفتے میں اس ٹوپک کو دوبارہ حاضر ہوں گے کل تک ہمیں اجازت دیجئے کل پھر ایک نی ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں